اچھا سر جو ناکے ہیں مجاہد فورس ہے پھر ڈالفن ہے اس حوالے سے کوئی سٹریٹیجی پلان کی ہے خصوصاً ڈالفن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بعض ایسی گلیاں ہیں بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ڈالفن نہیں جاتی ہے ابھی ایک باغنیہ چوک میں انسیڈنٹ پیش آیا ہے کہ جہاں پہ اندھی گولی کا نشانہ ایک بچہ بنا اور وہاں پہ سی سی ٹی وی کے کیم بھی نہیں ہے تو کیا سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کے لیے سیف سٹی اتھارٹی آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ پھر کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہیں اور وہ آنے والے وقت میں کچھ دنوں میں لگ جائیں گے آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ایک تو یہ جو پریونٹیو چیکنگ کی حکمت عملی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ریویو اور ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس کو بڑا ویل پلینڈ ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے انفرمیشن ہونی چاہیے رادر دین کہ ہر جگہ پہ ناکہ بندی کرتے ہیں اور ہر گاڑی کو چیک کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے تو ایک ترطیب کے ساتھ ایک انفرمیشن بیس سٹریٹیجی کے اوپر یہ ناکہ بندی ہونی چاہیے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں ایک فرق نظر آئے گا ایک ڈیفرنٹ اپروچ نظر آئے گی دوسرا جہاں تک آئی سی تری جو ہیں پولیس انٹیگریڈیڈ کمانڈ کنٹرول انڈ کمیونکیشن سینٹر کی کیمرہ جات ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی استعداد کے کار بڑھا رہے ہیں اور اپنے کیمروں کا جو جال ہے وہ پورے شہر میں پھیلا رہے ہیں ان کی وجہ سے پریونشن میں اور پھر پریونشن سٹریٹیجی ایوالف کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انڈیو کوئرس آف ٹائم جلد از جلد ان کے کیمرے تمام شہر کے علاقوں تک پہنچ جائیں اس سے کافی مدد ملے گی اچھا سر ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے بعد ریسپاننگ ٹائم کیا ہے جو سٹینڈر ٹائم ہے آپ لوگوں کا جو اگر آپ ون فائیو کی کال کی بات کر رہے ہیں تو ابھی وہ سٹینڈائزیشن کا جو پروسس ہے وہ مکمل نہیں ہوا اس کے لیے سٹینڈائزیشن کے پروسس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایریا آف رسپانسیبیلٹیز جو ہیں جو ہماری بیٹس ہیں ان کو ایکچولی ریل ٹائم میں راؤنڈ دا کلاؤگ یعنی جب رش ٹائم ہوتا ہے اس وقت جب آئیڈل ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو ایکچولی پہلے میئر کریں کہ رش ٹائم پہ سکول کی چھٹی کے ٹائم پہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ موٹر بائیٹ پہ کتنی دیر میں ترقی آ جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے سٹینڈرز مقرد کریں تو ابھی جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی کال کے اوپر دس منٹ کے اندر اندر رسپانڈ کر دیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سٹینڈائزیشن میں ایک ٹائم کا ہے اور پھر دوسرا ورک لوڈ کا بھی ہے ایک خاص ایریا سے اگر ہمیں پانچ کالز ریسیب ہوتی ہیں اور ایک جگہ سے پچاس کالز ریسیب ہوتی ہیں تو جس علاقے سے پچاس کالز ریسیب ہوتی ہیں وہاں پہ پھر ہمیں اپنے ریسورسز زیادہ لگانا پڑیں گے تو یہ پروسس بھی جاری ہے سرچ آپریشن کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی آپ کی سرچ آپریشنز جو ہیں وہ پریونٹیو پولیسنگ کا اہم حصہ ہیں جب کوئی امپورٹنٹ ایوینٹس ہوتے ہیں یا کوئی تھریٹ الیرٹس آتے ہیں تو ان کے پیشن ازر سرچ آپریشنز کیے جاتے ہیں اس میں انفرمیشن بیسٹ سرچ آپریشنز زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اس میں جہاں پہ کوئی سپیسیفک انفرمیشن ہے وہاں پہ کاروائی کی جا سکتی ہے جرنل سرچ آپریشنز جو ہیں وہ اس علاقے میں جرنل سیچویشن آف سیکیورٹی کو بہتر کر دیتے ہیں اور وہ ضرورت کے مطابق پلین کیا جائے اچھے سر ہر خبر کا نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن یہ سبزہ زار میں جو ڈالفن اہل کار کی گولی کا نشانہ بنا نیم پاگل شخص تو آپ کے خیال میں ایسو پیس تو ایسا نہیں کہتے کہ ایک شخص کے پاس اگر چھوری ہے اور اس کو آپ فائر کر دیں یا اس پہ اگر مارنے بھی ہے گولی آپ کا مارنے میں اس حوالے سے آپ سے درخواست کروں گا کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک پاگل شخص کو یا نیم پاگل شخص کو گولی لگ گئی تو اس کو واقعے کو بالکل شروع سے ہم دیکھیں واقعہ یوں شروع ہوا کہ ون فائف کے اوپر کال موصول ہوئی ایک عام شہری کی طرف سے کہ ایک شخص لوگوں کو چھوری یا چاکو سے زخمی کر رہے ہیں اس اطلاع کے اوپر ڈالفن کی ٹیم وہاں پہ پہنچی وہاں پہ واقعی یہ واقعہ تھا اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی گئی انعام کرنے کی کوشش کی گئی اس کوشش میں اس نے پولیس آفیسر کے اوپر چاکو سے حملہ کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا وہ ہمارا پولیس آفیسر دو دن سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اور جناہ ہسپیٹل میں بھی ہوش پڑا ہے اس کے بعد اس پولیس آفیسر نے حفاظت خود اختیاری میں اس پہ فائر کیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں گے تو پھر آپ ایکشن اور ری ایکشن کو سر دانفن کی الیکٹرک سٹک کہاں پہ گئی اس کے جو دیگر گجٹس ہیں جو اس کو دیئے گئے ہم نے تو سنا ہے کہ ترکی سے مطلب لیس ہے اور پھر ترکی کے لوگوں نے اس کی ٹریننگ کروائی ہے تو پھر وہ ساری باتیں چلی گئی ایک سٹک لگا کے اس کو بے ہوش کر دیتے گرا لیتے یا فائر اگر مارنا ہے تو پھر وہ ٹانگ میں مار سکتے ہیں ایس او پیسر کیا کہتے ہیں جی میں یہی آپ سے اس کر رہا ہوں کہ جس وقت جو ایک حملہ آور آپ کی جسم میں چار انچ چاکو اتار دیتا ہے اور آپ کا دل چند میلی میٹر دور ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر سے میرے ساتھ تین لوگوں سر ایک نیم پاگل شخص ایک بلڈ باہر نکل رہا ہے تو اس وقت کی جو فیصلہ سازی ہے وہ اس کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ سازی سے مختلف ہوتی ہے نیور دلیس ہم دیفنیٹلی اس چیز کو ریبیو کر رہے ہیں فی آئی آر تو الٹ ہو گئی نا میں فی آئی آر کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں لیکن جو ایس ایس پی صاحب آپریشنز کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس سارے واقعے کا جائزہ لے گی اور اس چیز کا تحیم اس کو کس طرح ہنڈل کیا جاتا ہے جہاں تک فی آئی آر کا ذکر ہے فی آئی آر میں کوئی ایک چیز بھی خلافے واقعے نہیں ہے جو چیز میں نے آپ سے ذکر کی وہی چیز ایس ایس پیس کیا ہے پولیس کے پہلے فائر اگر اپوزیٹ سائٹ سے ہو تو پولیس چلائیں دیکھیں میں نے آپ سے جو ذکر کیا اس میں کوئی خلافے واقعے چیز ہے کیا آپ اس چیز کو ڈینائے کر سکتے ہیں کہ پولیس آفیسر کے اوپر پہلے حملہ ہوا پولیس آفیسر کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ ہوا ٹھیک سار تو دیکھیں ہم اسمشنز نہ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا ٹھیک اور پھر میں جو پہلے آپ سے ارز کر رہا تھا کہ ہمیں اس پولیس کو اون کرنا چاہیے جب ہم ایک طرف تبقع کرتے ہیں کہ کوئی شخص میرے گردن پہ جب پستوال رکھ کے میرے سے چیزیں چھین رہا ہے تو پولیس والا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو نیوٹرلائز کرے گا جب میرے بچے کے پیٹ میں کوئی نیم پاگل شخص چھوڑی مارنے کی کوئش کر رہے تو پولیس والا اس کو نیوٹرلائز کرے گا پھر ہم اس پولیس والے کو اون بھی کریں دیکھئے آپ نے یہ سوال کہیں پہ بھی کسی میڈیا پہ اٹھاتے کسی کو دیکھا کہ اس کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر وہ نیم پاگل تھا تو اس کے ہاتھ میں چھوڑی دے کے باہر بھیج دیا تاکہ وہ پانچ لوگوں کے پیٹ میں چھوڑی مارے اور پولیس والے کے دل میں میں اس کو بے گناہ نہیں کر رہا ہوں سر نہیں آپ بے گناہ نہیں کر رہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ہم ایک معاشرتی مسئلے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے ہمیں اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ پولیس والا ہماری پروٹیکشن کے لیے آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے اور اس کا جو ایکشن اور ری ایکشن ہے اس کو اسی کونٹیکشن میں دکھا جانا ہے لیکن سر یہ کون غلط کون ٹھیک ہے تو تفتیش میں اور کمیٹی کی فائنڈنگز میں سامنے آ جائے گا اس پہ ہم زیادہ اس پہ نہیں جاتے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پولیس کی ساک پہ ٹھیک ہے جو دیگر انسٹوٹیشن ہیں ان کی تو ہے متاثر ہے جیسے والدین کی ذمہ داری پہلے تھی اہل و ایال کی ذمہ داری تھی کہ اس کو باہر نہ نکلنے دیتے متاثر کرتے ہیں یہ لوگ ساک کو اس طرح کے واقعات دیفنیٹلی پولیس کی ساک کو متاثر کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں ایک بیلنس پوائنٹ آف یو دیں پورے واقعے کو رادر دین اس کو چھوٹے چھوٹے پکڑوں میں تقسیم کر کے اس پہ تبصرہ کریں پورے واقعے کو لوگوں کے سامنے اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے لوگ بہت باشرور ہیں ملکل سے وہ ایک متوازن اپینین بنائیں گے وہ جہاں یہ سوال اٹھائیں گے کہ پولیس کو اپنے طرز عمل کو اپنے طریقہ ایکار کو ایس او پی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سماجی ذمہ داری کے جو مسائل ہیں والدین کی ذمہ داری کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے ابھی آپ نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی بات کی جو لاہور پولیس ہے وہ تو شاید دو تین چار ہزار تعلیمی اداروں کو لک آفٹر کرتی ہے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اس میں اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہو تو اس پر عمل درامت کرتی ہے وہ جو بچے وہاں پہ منشیات کا شکار ہوتے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ دو یا تین بہن بھائی ہوتے ہیں کیا یہ سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے کہ وہ والدین جو اپنے بچے کی لاکھوں روپے کی فی بھر دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پر نظر کیوں نہیں رکھتے بلکل ایسے وہ تعلیمی ادارے جہاں پہ بچہ اگر کلاس میں ایک گھنٹہ لیٹ آئے تو اس کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے کلاس رومز میں کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنا کوالیٹی سٹینڈر منٹینگ کرنے کے لیے وہ اس کے لیے کیا کام کریں تنقید کرنا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جو مسائل ہیں اور جو سماجی مسائل ہیں جن کی جڑیں ہمارے سماجی اور معاشی مسائل سے جڑی ہوئی ہیں اگر ہم ان کے اوپر ایک بیلنس پوائنٹ آو ویو نہ لیں اور صرف ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے محض ایک محکمے کو پولیس کو والدین کو تعلیمی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں تو اس سے شاید لمحاتی طور پر تو ہمیں سمسفیکشن ہو جائے میرا سر پوائنٹ آو ویو بڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن اس مسئلے کا حل نہیں ہے میں اپنے پروگرام میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں اس کو اسٹیبلش کیا جائے کہ پولیس کرائم کے بعد کی ذمہ داری ہے پولیس کی کہ کرائم سب سے پہلے کریمنل پیدا کس نے کیا سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے پھر تعلیمی اداروں کی پھر اس کے جو دوست احباب ہیں اس کو روکنا کس نے والدین کی ذمہ داری ہے پھر اس کے بعد علماء کرام کی ذمہ داری ہے تربیت کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کریمنل تو بعد میں بنا جا کے وہ اس کو پہلے کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ میں اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتا ہوں لیکن وہ ساری ذمہ داری پہلو تحی کر کے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اور ایک پولیس آ جاتی ہے وہ اس لیے کہ آپ پہ ذمہ داری ہے سر آپ اب یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ ابھی منشیات فروشوں کے خلاف ہم کریک ڈاؤن بھی کریں گے اور تعلیمی اداروں میں خصوصاً جو منشیات کا استعمال ہے وہ والدین کو بھی دیکھنا چاہیے انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے سکول کی کالج کی یونیورسٹی کی اس کے ساتھ ساتھ سر گھٹکا فروش شراب منشیات ان کے خلاف کریک ڈاؤن کی پولیسی نہیں ان کے خلاف نہ صرف آئندہ کریک ڈاؤن ہوگا بلکہ ماضی میں بھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس کرتی رہی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس نے اس کو نگلیکٹ کیا ہو لیکن چونکہ انفورچنیٹلی مختلف عوامل کی وجہ سے اس کی ایک بڑی مارکیٹ بن گئی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی وجہ سے پولیس کی باوجود بار بار کاروائی کرنے کی کوئی ایسا منشیات پروش نہیں ہوگا جس پہ بیس پچیس تیس افعیاریں نہ ہوں اسے بیس پچیس تیس دفعہ گرفتار نہ کیا جائے ہو اور وہ جو ہے پروسس آف لاو سے نہ گزرا ہو لاہور میں سر کو منشاہ بام تو نہیں بنے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لاہور میں جو منظم جرائم پیشہ گروپ ہیں جو خواہو زمینوں پہ قبضے کرتے ہوں خواہو اور جرائم ملوث ہوں ان کو فرسٹ انسٹینٹ ان کو خانون کے کٹہرے میں لائے جائے اور ان کو اس لیول پر نہ جانے دیا جائے کہ وہ ایک سوشل میو سنس بند ہیں اچھا سر عوام کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کے لیے میسیج یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی پولیس ہے جس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں یہ پولیس آپ کی حفاظت کے لیے جاگ رہی ہوتی ہے جب آپ کے بچوں کے اوپر کوئی دہشتگرد حملہ کرنے آتا ہے تو یہ پولیس اپنی جان دے کر آپ لوگوں کی حفاظت کرتی ہے لاہور پولیس نے ڈی آئی جی رینک سے لے کر کونسٹیبل تک بے شمار شہداء جو ہیں وہ اسی کام کے لیے پیش کی ہمیں اپنی کوتاہیوں سے انکار نہیں ہمیں اپنی کارکردگی اور اپنے ایس او پیز کو بہتر کرنے کی کوشش سے انکار نہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اسی طرح اون کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ہمدرد بن کر میں اور تم وی اینڈ دے والی جو تفریق ہے اس کو دور کر دیں لاہور پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے اس کو آپ اون کریں اس کی اچھے کام میں حوصلہ افضائی کریں اس کے غلط کام کی نشاندہی کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند ماہ میں لاہور زیادہ محفوظ زیادہ پورا من اور زیادہ ہستہ بستہ کی نائس تو ٹھیک کریں اور کہ آنے والے چند ماہ میں سکتہ ہے موسیقی 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 موسیقی